بول نیوز اس کی انتظامیہ ہماری پروگرام ٹی جنرل سید آسیم منیر صاحب کو اپواج پاکستان کی کمان سان کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں لیفنین جنرل سید آسیم منیر صاحب اس وقت پاک فوج میں سب سے سینئر ترین جنرل ہیں نفتہ صاحب نے ساگڈار صاحب کے معیشت کے حوالے سے دعویوں کو جھوٹا قرار دیا واضح کہا کہ اب حکومت کے پاس غلطی کی کوئی کنجائش ہی نہیں بچی ایک کرمنل کو بٹھا دیا ہے وزارت داخلہ کے اوپر اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں آبیچ چہر علی کہ اس نے قتل کر آئے میں فیصلہ بات اس کو اپنے وزیر داخلہ بناتی ہے خان صاحب کے بارے میں چوب ایک چیز پریڈکٹیبل ہے نا کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے اب بائی دوئے یہ تو پولٹیکل اپوننٹ ہے بھی نہیں یہ تو پولٹیکس کر ہی نہیں رہے یہ تو مال پانی اپنے پرانے جو چوری کیا وہ بچا رہے ہیں اور آگے کھا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا بہت سی کیا سرائیوں سیاسی اور عسکری تجزیوں ملک میں پھیلی سیاسی بے یقینی کی صورتحال حکومت اور اپوزشن کے بہترین تعلقات معاشی بہران اور بہت سے دیگر حالات کے باوجود دنیا کی نمبر ون آرمی افواج پاکستان کی کمان خوش اسلوبی سے تبدیل ہو گئی ہے اور ان حالات میں بھی دنیا کو یہ پیغام گیا کہ افواج پاکستان ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی حالات میں بھی اپنا نظم و زب احسن طریقے سے قائم کیے ہوئے ہیں آج جنرل سید آسیم منیر نے پاک فوج کے ستار میں سپا سلار کی حیثیت سے کمان سنبھالی ہے جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے پاک فوج کی کمان ان کے سپرد کی اچھے اس حوالے سے جنرل ہیڈکوارٹرز جی ایچ کیو راول پنڈی میں منعکت پروکار تقریب میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور جنرل سید آسیم منیر نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پاک فوج کے نئے سربراہ کی تائیوناتی پر جاری کیا سرائیوں چہمگوئیوں کے دوران وزیراعظم پاکستان نے چوبیس نومبر کو جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد صدر مملکت آریف علوی نے سمری پر دستخط کر کے فیصلے کی توسیق کی پاک فوج کی کمان بدلنے کی تقریب کے آغاز میں یادگار شہدہ پر حاضری کے بعد پاک فوج کی مختلف رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے دستوں نے پریڈ میں شرکت کی اور اس دوران قومی نگموں نے شرکا کے جوش و ولولے میں اضافہ کیا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا پاک فضائیہ کے سربراہ زہیر احمد بابر مسلح فوج کے سابق اور حاضر سربراہان آلہ سبل فوجی حکام کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء سفارتکاروں اور صحافیوں نے بھی شرکت کی سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور جس کے بعد انہوں نے تقریب کے شرکا سے خطاب کیا انہوں نے جنرل آسیم منیر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پروموشن ملک اور فوج کے لیے کامیابیوں کا باعث بنے گی جنرل باجبہ صاحب نے الویدائی خطاب نے کہا کہ ان قریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا پاک فوج کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے فوج میں خدمت کا موقع دیا اور با مقصد زندگی عطا کی اچھا اب نظر ڈالتے ہیں نئے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی پر لیفنین جنرل سید آسیم منیر صاحب اس وقت پاک فوج میں سب سے سینئر ترین جنرل ہیں انہیں سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ میں تھری سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی جنرل سید آسیم منیر صاحب ایک بہترین آفیسر ہیں وہ منگلہ میں آفیسر ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سرویس میں شامل ہوئے اور فرنٹیر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے چیف آف آمی سٹاف کامر جوید باجبا صاحب کے قریبی ساتھی رہے ہیں فورس کمانڈ نوڈرن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ سنبھالی اچھا جہاں اس وقت جنرل کامر جوید باجبا صاحب اس وقت کہہ لیں کہ کمانڈر ٹین کور تھے اچھا بعد ازنا انہیں دوہزار سترہ کے عوائل میں ڈی جی ملٹری انٹالیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے ہی سال آکٹوبر میں آئی سائی کا سربراہ بھی بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹالیجنس آفیسر کے طور پر ان کا جو اس عہدے پر قیام ہے وہ مختصر مدت کے لیے رہا اور ان کی جگہ لیفنن جنرل فیض حمید صاحب کا تقرر کر دیا گیا اچھا جی ایش کیو میں کورٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے پہلے انہیں گجرامالا کور کمانڈر کے طور پر تائینات کیا گیا جہاں اس عہدے پر وہ دو سال تک فائز رہے پاکستان کی اسکری تاریخ میں جنرل آسیم منیر صاحب پہلے آرمی چیف ہیں جو دو انٹالیجنس ایجنسیز آئیس آئے اور ایم آئی کی قیادت کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پہلے کوٹر ماسٹر جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر حافظ قرآن ہیں اور جنرل آسیم منیر صاحب کو دوران تربیت بہترین کارکدگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا تو جناب حافظ قرآن اور اعزازات سے مالا مال جنرل سید آسیم منیر صاحب بن چکے ہیں افباج پاکستان کے نئے سپس سالان اور جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے اپنی شہادت سے پہلے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن شریف صاحب نے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہے کہ اس وقت نئے آرمی چیف کے تقرور کے حوالے سے بہت سے چیمگویاں ہو رہی تھیں اور آرشا شریف صاحب کا کیا کہنا تھا انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا تھا جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے یہ ذرا سنئے گا بول نیوز اس کی انتظامیہ ہماری پروگرام ٹیم جنرل سید آسیم منیر صاحب کو افواج پاکستان کی کمان سان کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ان کی سربراہی میں افواج پاکستان ملکی دفاع استحقام اور ترقی کی منازل تیہ کریں اور رہتی دنیا تک پاکستان قائم و دائم رہے آمین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملکی سحال کی ملک بھر میں پھیلی جو سیاسی بے یقینی ہے اور اس کی نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اور جو دیگر بہران ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کوشش مزید تیز کر دی ہیں سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران کھان صاحب اب ہر روز امپورٹڈ حکومت کو سرپرائزز دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لی ہے اور آئندہ دو سے تین دن میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا بقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اچھا امران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جی عام انتخابات ہونے جارے ہیں تیاری شروع کریں چھبیس نومبر کو اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے بعد اٹھائیس نومبر کو عام انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اب اس صورتحال میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب پر اگر دیکھا جائے کہ ان کی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو بہت اعتماد کرتے لیکن خان صاحب خود بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں خود بہت زیادہ پور اعتماد ہے کہ صرف دو اسمبلیوں کے نہیں بلکہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے اس لئے امران خان صاحب نے پارٹی کو ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے عملی اقدامات جو ہیں ان کا حکم دے دیا ہے اور دو ٹوک ہدایت کہہ دیں کہ دو ٹوک ہدایت کی گئی ہے کہ جی اگلے تین روز میں جو ٹکٹس ہیں ان کی تقسیم کی جو پروسیجر ہے اس کا بقاعدہ آگاز کر دیا جائے گا اور ہو جانا چاہیے آگاز انہوں نے کہا دو ٹوک انداز میں اب ایک طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ جی امپورٹیٹ حکومت اور اس کا جو اتحادی ٹولا ہے حکومت بچانے میں بہت زیادہ مصروف ہے اور دوسری طرف امران خان صاحب آم انتخابات کے لئے پور اعتماد اور تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن حکمران جماعت کے قائدین اور رہنما جو امران خان کو پہلے پولٹیکل بلیک میل کرتے رہے اور کہ جی امران خان صاحب جو ہیں وہ عام انتخابات چاہتے ہیں تو پھر اسمبلیہ تحلیل کر کے دکھا دیں استیفے دیں تو پھر آم انتخابات ہو جائیں گے اب ان کی بقاعدہ بولتی بند ہو گئی ہے سارے حکومت بچاؤ مہم میں لگے ہوئے ہیں ان تمام رہنماوں کے برے حال سے تو میرے خیال سے آپ لوگ واقف ہیں ہی لیکن ماضی کے جو مشوریں ہیں وہ ان کو شد بھول گئے ہوں گے لیکن ہم بھولنے نہیں دیں گے ایک جھلک ذرا ملائزہ کیجئے تو رانہ صاحب اب چیلنج تو آپ کے لئے کہ حکومت بچائیں گے یا پھر آم انتخابات کرائیں گے کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں اچھے طریقے اچھے طریقے سے کہ جو حالات آپ کی حکومت اور اتحاد کی بجا سے اس ملک میں پیدا ہو چکے ہیں اس کے بعد حکومت کرنا آپ کو جچتا نہیں ہے مگر رانہ صاحب تو اپنی ہی بات کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہنا ہے کہ جی وہ الیکشن کروائیں گے پل میں طولہ پل میں ماشا اسی طرح کے بیانہ دیر یہ حکومت خود سن لیں جی تو سنا آپ نے شاید اسی لیے شیخ رشید صاحب نے حکمران جماعت کی حالت دیکھ کر ٹویٹ یہ کیا ہے کہ جی پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ صبح اسمبلیاں توڑے ہیں تو الیکشن کرا دیں گے اب کہہ رہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں اور وقت پورا کریں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی اب ملکی محشت اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ اب یا پھر کبھی نہیں کا وقت آگیا آر یا پار ہوگا عمران خان صاحب تیس جانوری تک نئے الیکشن کی تاریخ لے لیں گے اچھا شیخ صاحب نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کے لیے گیٹ نمبر فور جس کو گیٹ نمبر چار کہا جاتا ہے اردو میں یہ جو گیٹ نمبر چار ہے بند ہو گیا ہے حالات اس نہج تک کیوں پہنچ گئے حکومتی وزراء کی سوچ کیا ہے وہ عوام سے اس وقت کیا توقع کر رہے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے ان کا جواب بھی خود رانہ صنعالہ صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹیویو میں دیا کہ کیسے ان کی حکومت پاہم کو تڑپایا کیسے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا اور عام بندے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دئیے گئے کہ اب کسی بھی شخص کو کم از کم اس حکومت سے کوئی امید باقی نہیں ہے ذرا ذرا بیان سنیں رانہ صنعالہ صاحب کی اپنی زبانی سنیے گا تو یہ ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کا اقبال جھرم اعتراف جو وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنعالہ صاحب خود کر رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی سابق وزیر خزانہ جو مفتہ اسماعیل صاحب کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے تحریر کردہ مضمون میں کیا لکھا کہ ملک کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے مفتہ صاحب نے ساکھدار صاحب کے معیشت کے حوالے سے دعوے کو جھوٹا قرار دیا واضح کہا کہ اب حکومت کے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں بچی ساتھ یہ بھی لکھا کہ دسمبر کے وانز کی دائیگی کے بعد بھی دیوالیاں ہونے کا خطرہ ختم نہیں ہوگا حکومت صحیح کام نہ کرسے کہ تو اسے پی ٹی آئے یا کسی اور پر تنقید کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہوگا یہ حالات ہیں حکومت کے اس نہج پر لے آئے ہیں یہ ملک کو کہ اب حکومت کے اپنے ہی جو اہم وزراء رہنما جو حالات واقعات اعداد و شمار کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں خود اطراف کر رہے ہیں کہ حکومت نے اس ملک عوام اور معیشت کا کیسے بیڑا گھر کیا اور اب یہ تمام ظلم و ستم عوام پر ڈھائی جانے کے بعد ان حالات میں حکومت سابق وزیراعظم اور چیئر من پاکستان تحریکی صاحب عمران خان صاحب سے یہ توقع کر رہی ہے کہ گرانڈ نیشنل ڈائیلوگ ہونے چاہیے پہلے ذرا یہ ایک صاحب کی ایک تجویز سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کیا کہیں کہ جی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے امپورٹڈ حکومت کے جانوے سے پی ٹی آئی رہنماوں کے رہنماوں کے خلاف جھوٹے بے بنیاد کیسز بنانے کے بعد جالی آوڈیو ویڈیو لیک کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے تجاج کے جمہوری حق کو پامال کرنے کے بعد صحافے پر تشدد الزامات بے بنیاد کیسز اس گرفتاریوں کے بعد عرشہ شریف کے قتل پر تنز سیاسی رنگ دینے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی امران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد اور اس قاتلانہ حملے کو مزاق بنانے کے بعد اپنی مرضی کے نیپ قوانین بنانے ان میں ترامیم کرانے کے بعد اپنے مفرور قائد کو سفارتی پاسپورٹ نوازنے ان کے لئے راہ ہموار کرنے کے بعد وزیر اعظم ان کے بیٹے کی کرپشن کیسز ماف کرنے کے بعد کس مو سے حکومت توقع کر رہی کہ گرینڈ نیشنل ڈائلوگ ہونے چاہیے کیا بات ہے آپ کی انہوں نے کہا جو نون لکھ کے عرقین پنجاب اسمبلی ہیں ان کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو جو وہ کر رہے تھے انہیں ہیں اتاتار ساتھ کے مشاورتی سلسلے میں عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ سمیت دیگر آپشن زیرے گوھر پنجاب اسمبلی کا عرقین میں استراب پایا جاتا ہے اور وہ اسمبلی کی تحلیل کے حق میں نہیں ہیں سب کا موقف ہے کہ جی موقف ہے کہ اسمبلیوں کو آئینی مدد پوری کرنا چاہیے بہت جلد آئے عمل کا اعلان کریں گے سنیے گزرہ اچھا اسی گفتگو کے دوران اتاتارڈ کے ہمرا پیپس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی حسن مرتضی بھی موجود تھے جو انہیں نے بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان دی ہے اور وہ اسخد وفاقی حکومت کے لئے بڑا سوال ہے انہیں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا یہ کہ آج ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ اپوزشن کہہ رہی ہے کہ حکومت میں رہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں ہم پھر تجدید احد کرتے ہیں کہ جمہوریت اداروں کی مضبوطی کے لئے اتحاد جاری رہے گا اور نہ جانے کس اتحاد کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں جو صرف اور صرف چاند لوگوں کو نوازنے کے لئے ان کے کیسز ختم کرانے کے لئے بنایا گیا اور حسن مرتضی صاحب اسی اتحاد کے جو منتخف وزیر آزم ہیں اور وفاقی وزراء ہیں ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ پنجاب حکومت ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے ایمپورٹڈ حکومت کی سات مہینے کی پرفارمنس کیا ہے حالات اور سیاسی معاملات ان حالات میں صرف ایک ہی تقاضہ کرتے ہیں جو چیئرمن پی ٹی امران خان بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے صاف اور شفاف الیکشن کیونکہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کے پیش نظر اب بیسے نہیں چلے گا ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پی ٹی ایم کی تحادی حکومت تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب کے بڑے سرپرائزز سے اب تک سنبھل نہیں سکی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے اچھا وزیراعظم شباش شیف صاحب سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ملاقات میں اسمبلیز کے تحلیل سے مطالق تحریک انصاف کی جو سٹرائٹیجی ہے اس پر مشاورت ہوئی اور دوسری جانے تحریک انصاف نے بھی اپنی جو سٹرائٹیجی ہے حکمت عملی ہے اس پر غور کے لیے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کر لیے جمعہ کو بنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور ہفتے کو کی پی کے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئے راہنما علی زیدی صاحب علی زیدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اچھا علی زیدی صاحب حکومت اب تک عمران کھان صاحب پر اس رپرائز ہے اس سے سنبھل نہیں پائی اور بھاگ دور شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے اس پر کومنٹ کر دیں پھر بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں آپ نے خود ہی کومنٹ کر دیا میں کیا کومنٹ کروں اس کے اوپر میں نے آپ پہلے بھی شاید آپ کے شو میں بھی کہا کہ خان صاحب کے بارے میں جو ایک چیز پریڈکٹیبل ہے نا کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے یہی چیز پریڈکٹیبل ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے تو یہ جو ان کے پولٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو یہ تو اب بائی دیوئے یہ تو پولٹیکل اپوننٹس ہیں بھی نہیں یہ تو پولٹیکس کر ہی نہیں رہے یہ تو مال پانی ہے اپنے پرانے جو چوری کیا وہ بچا رہے ہیں اور آگے کھا رہے ہیں حکومت گورننس پولٹیکس ان کی پولٹیکس بڑی فرق ہے گنڈا قردی کر لو چوری کر لو لوگوں کو خرید لو بیک ڈور کر لو بند کمروں میں آ جاؤ یہ تو اس طرح کی عوام کی عوامی رابطہ مہم جلسے بڑے بڑے ساٹھ جلسے کیے ہیں خان صاحب نے پتہ نہیں ساٹھ سے بھی زیادہ پچھلے چھ مہینے میں تو یہ تو اس طرح کی کبھی کر نہیں سکتے ان کی تاریخ میں ملا کے رابطہ جلسے نہیں کی تو ہم تو عوام کی لوگ ہیں خان صاحب عوام کی پولٹیکس کر رہے ہیں اصل عوامی پولٹیکس تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کی کیونکہ یہ ان کی پولٹیکل اپ رنگنگ چوری کی اوپر ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پریڈکٹیبل اور انپریڈکٹیبل آپ کا کومنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا آگے بڑھتے ہیں جی اچھا بظاہر علی زیدی صاحب ایسا لگ رہے کہ مسلم لگ نون نے اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کو آگے کر دی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پھر سے جو جو جوڑ توڑ ہے خرید و فروغ تے اس کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جو مرضی کر لیں وہ ان کا کام یہی ہے وہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا وہ سندھ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے وہ سندھ کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بے پی چوری کر کر کے لوگوں کو انہوں نے دیکھو یہ جو ہے نا بڑا جی زرداری بڑا پولیٹیشن پولیٹیکل مائنڈ ہے یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے اس کو گھڑا گردی کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے یہ اسے کہتے ہیں مافیا یہ کہ پہلے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرو پھر نہیں خرید نہیں بکتے تو ڈراؤ نہیں ڈراؤ نہیں ڈرتے بھی نہیں تو مار دو لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے مارنے والے سے بچانے والا پڑا ہے تو یہ کرتے رہے ہیں جو مردین کو کرنا ہے ان کی پولیٹیکس میں میں کیا کومنٹ کروں ان کی پولیٹیکس ہے ہی نہیں ان کا ترزہ ان کی سوچ ہی فرق ہے ہمارے سے یہ بھی سو سال پرانی سوچ پر رہ رہے ہیں جی جی سو سال پرانی سوچ میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سوچ بہت فرق ہے ان کی آپ سے ٹھیک ہے علی زیدی صاحب ہی جو وزیرالہ کی جانب سے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے ایڈوائز ہے اس پہ گوانر پنجاب و گوانر کے پی کے ان کے کیا کیا کردار ہوگا کیا وہ پابند ہیں وزیرالہ کے ایڈوائز کے وہ پابند ہیں کونسٹیٹوشن کے اور کونسٹیٹوشن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کلیریٹی سب کو ہے تو اگر صدر کے پاس جاتی ہے پرائم منسٹر کی سمبلی کے جی نیچرل اسمبلی تحلیل کر دیں تو تحلیل کرتے ہیں اسی طرح گوانرٹس کا بھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اسمبلیہ تحلیل ہونے پر حکومت عام انتخابات کی بجائے اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر سکتی ہے آپ کو لگتا ہے اور پھر ایسی صورت میں چند مہینے کے لیے جو ارہاکین ہے ان کا چناؤ ہوگا پنجاب کے سی ایم اور کے لیے اور وہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہ پانچ پانچ سال کی حکومت آئی گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی کیونکہ وہی ہمی الیکشن جیتیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو آیاز صادق صاحب تجویز دے رہے جگہ نے گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کی علی زیدی صاحب یہ جو گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کے حوالے سے تجاویز سامنے آ رہی ہیں آیاز صادق صاحب بات کر رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو انہوں نے کافی دیر کر دی یہ بات کرتے کرتے اور یہ کسی قسم کی گبراہٹ یا بوکلاہٹ کا ہی ثبوت ہے بظاہریں کہتے رہیں کہ نہیں ہم تو نہیں گبرائی یہ تو کوئی سرپرائز نہیں تھا فلاپ شو تھا یہ تو فیس سیویں گے تحریک انصاف کی لیکن بظاہر ان کا اس طرح گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرنا تجویز دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں یہ گھبرائیں ہیں انہوں نے سرپرائز کو واقعی سرپرائز سمجھا ہے یہ ان کو سیاست میں اگلے الیکشن میں گرانڈ نیشنل پھینٹا پڑنے والا ہے ڈائلوگ وہی لوگ کو وقت گزر گیا جی گرانڈ نیشنل پھینٹا جی ہم آٹھ گرانڈ نیشنل پھینٹا گرانڈ نیشنل ڈائلوگ نہیں پھینٹا پڑے گا ان کو عوام میں عوام کی طرف سے جمہور کی طرف سے ان کو ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا اور کون سے کرے گا الیکشن میں سیاسی طور پر ان کو پھینٹا پڑے گا جو یہ گرانڈ نیشنل ڈائلوگ ہے اس کو میں یہ بڑا اچھا آپ نے سنوال کی ہے اب یہ سارے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرانڈ نیشنل پھینٹے کے لیے تیار ہو جائے پی ڈی ایم کا اور انجوائے کریں مزا آئے گا ان کو ان چوروں کو پیٹا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا یہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو گفتگو کی جس طرح کے الفاظ کا اظہار کیا اس پہ بھی ذرا کومنٹ کر دیجئے گا مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب کو بظاہر جس طرح کی ان کی شخصیت ہے مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا ہوئے تو ان کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا چاہے مولانا ان کے نام کے آگے لگا ہو نہ لگا ہو جو مرضی ان کے نام کے آگے لگا ہو کسی شخص کو اس طرح کی گھٹیا گو کیوں میں تو اس پہ کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اتنی گریوی گھٹیا بات کی ہے کہ سوچ ان کی یہ ہے اٹھاون ان کی یہ کیا مطلب ہے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا گفتگو فرمارے تھے مجھے پاس ایک ونسلن چرچل کا کومنٹ یاد آرہا ہے اس پہ یہ ایک کوٹ یاد آرہا ہے جی جی پلیز اگر آپ کو توقع کرتا ہے ایک بارکنگ ڈاگ آپ کو دیسٹینیشن یہ میں نے نہیں کہا یہ ونسلن چرچل نے کہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے کوٹ کیا ان کو ٹھیک ہے اچھا علی زیدی صاحب یہ جو گوانر آج لگانے کی بات کی جاری ہے حکومت کی جانب سے ایسی صورت میں کیا آپشنس ہوں گے پہ پی ٹی آئی کے پاس اگر ایسا ہوتا ہے گوانر آج کس بیسیس پہ لگائیں گے ایسے لگا نہیں سکتے یہ گوانر آج جی ان کے پاس اتنی پولیٹیکل سٹینٹ ہی نہیں ہے پہلے لگا کے دیکھ کے پچھتا چکے ہیں ایک دفعہ یہ پہلے عرکتیں کر چکے ہیں اس طرح کیا آپس میں جب یہ پارٹنرشپ سے پہلے جب یہ آپس میں نورہ کشنی کر رہے تھے ایک زمانے میں تو یہ کہانیاں انہوں نے ساری کی ہیں ملک اس سے بہت آگے چلا گیا ہے اچھا الیکشن کتنے آگے دیکھتے ہیں ملک اس سے بہت آگے چلا گیا ہے الیکشن کتنا آگے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اب یہ انہوں پہ دیپنڈ کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اب کوئی مورل آثوریٹی تو ان کے وقت کبھی بھی نہیں تھی ان کے پاس ایک ایک آثوریٹی ان کو ایک بیکنگ ملی ہوئی تھی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ بیکنگ آپ ان کے پاس رہے گی اور جب ان کے وقت وہ بیکنگ نہیں رہے گی تو یہ جس طرح کی کھلی بدماشی کر رہے تھے اس بیکنگ کے اوپر وہ بدماشی یہ کر سکیں گے ٹھیک اچھا اچھے جو عبوری نگران حکومت ہے اس کی مدت سے متعلق کہا جا رہا ہے علی زیدی صاحب کہ اگر یہ زیادہ مدت کے لیے نگران سیٹ اپ آتا ہے یا رہتا ہے تو جو معاشی بہران ہے جس کا بھی ہمیں سامنا ہے تو یہ اور زیادہ خدا راکھ سے بات ترین ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا واقعی دیکھیں دیکھئے جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے وہ ڈائریکلی ریلیٹڈ ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے سیاسی استقام اور معاشی استقام ٹرین کی دو پٹ رہی ہیں اور اگر ایکنومک سٹیبل اب اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہے تو ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آسکتی انگلینڈ جیسی جمہوریت میں جو کہ جو کہ وہ ویسٹ منسٹر فارم آف ڈیموکریسی جس میں ہم رہتے ہیں وہ اس میں سب سے شاید سب سے آگے ہیں وہاں پہ بھی وہ جو پرائیم منسٹر آئی تھی وہ حال میں ہفتہ دس دن بھی نہیں رکھ سکی کیونکہ وہ اپنا ایکنومک پلان پر بجٹ نہیں پاس کروا سکے سو دیفور یہ ایک یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کبھی بھی کہ لوگوں کو اگر بھروسہ نہیں ہے حکومت کے اوپر اپنے رولرز کی یعنی جو بھی حکومت میں ہے اس کے اوپر آپ کے پر گورننس ان کی گورننس پر بھروسہ نہیں ہے لوگ انویسٹ نہیں کرتے لوگ گھر نہیں خریدتے اپنے لئے رک جاؤ رک جاؤ دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں پاکستان سے روگ مار کیوں یہ سارے باہر باگ باگ کے ویسٹ کی طرف رک کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں خرابی کیا ہے ہمارے ملک میں ایک ہی خرابی ہے بیڈ گورننس اور وہ بیڈ گورننس کیوں ہیں وہ ہے کہ آپ کی جو جو رولنگ ایلیٹ اس ملک میں رہی ہے وہ چوروں میں مشتمل ہے اور وہ بند کمروں میں طاقت کے زور پر فیصلے کرنے پر کرتی رہی ہے وہ عوام کو کا مینڈیٹ لے کے عوام کے ساتھ مل کے ملکی تقدیریں نہیں بندی انہوں نے عوام کا بائے نہیں رہا ان کے پاس صبح اپنے لیے انہوں نے کام کیا سارا اب مجھے بتائیں خان صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں اس کے باوجود وہ کرچٹس کے اوپر بھی آ کے جلسہ کر رہے ہیں اور ان کی پلیٹ لیٹ کے پتہ نہیں کیا ہوا دو سال سے کہ ایسے کون سے پلیٹ لیٹ ہیں وہ پاکستان میں نہیں ٹھیک ہوتے وہ یورپ کے دورے پر بھی نکل گئے ہیں یہ سب جھوٹ بکواس یہ جھوٹ اور چوروں کا ٹولا ہے یہ زرداری بھی باگ جائے گا زیادہ دن نہیں لگ رہے مجھے زرداری کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی باگ جائے گا اپنے بیٹے کو لے کے اچھے رانا صلی اللہ صاحب اور یہ جنون لکے لوگ ہیں خاص طور پر پھر ساتھی جو اتحادی ٹولا ہے پورا باقی ساتھ تمام جماعتوں کا جس کو آپ مربع کہتے ہیں کہ مران خان صاحب کے بوگز میں ویسے تو ایک دوسرے کی شکلے تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے تو علی زیادی صاحب یہ خاص طور پر رانا صلی اللہ صاحب یا اس طرح کی لوگ جو ٹی وی پر آتے ہیں اور وفاقی وزراء ہیں مطلب ان کی بات کو سنجیدہ لینا ضروری ہے کیونکہ ان کی بات ایسے تو نہیں کہ گلی کے نکر میں کھڑو کے کس نے بھی کچھ کہہ دیا آپ ٹی وی پر آتے ہیں آپ ایک وزارت رکھتے ہیں تو آپ کی بات کو لوگ سنجیدہ لیتے ہیں سوال بھی پوچھے جاتے ہیں جواب بھی پوچھے جاتے ہیں وہ لگ بات ہے جواب دینے آتے ہی نیفیس نہیں کرتے سوالوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کہ جی اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو عام انتخابات ہو سکتے ہیں اب جب مران خان صاحب نے سرپرائز دے دیا اسمبلیاں کی تحلیل کی بات ہو گئی تو پھر اب یہ یوٹن لے رہے ہیں یوٹن کا تانہ خان صاحب کو دیا جاتا تھا آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا اب اپنی بات سے یوٹن لے رہے ہیں عام انتخابات اپنی بات پہ قائم رہ جائیں پرانہ صلی اللہ کی بات پہ آپ کو اتنا ہی بروسہ کرنا چاہیے جتنا آپ نے گھر میں ساپ پالا ہوئے اور اس کے سامنے ہاتھ رکھے بلیں وہ کٹے نہ پرانہ صلی اللہ اور عزیر بلوچ میں فرق کیا ہے کم از کم عزیر بلوچ غیرت بنت ہوتا ازانہ صلی اللہ تو نہ اس کا کوئی دین اما ہی کیا چیز ہے وہ یہی تو افسوس ہے ایک کرمنل کو بٹھا دیا ہے وزارت داخلہ کے اوپر کرمنل کو اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں عابد چیر علی کے اس نے قتل کر آئے ہیں فیصلہ بات میں خود کہہ رہے ہیں لوگ اس کو اپنے وزیر داخلہ بنا دیا وہ کرمنل آدمی ہے وہ کرمنل باتیں کرتا ہے زندگی میں کبھی سچ نہیں بلا گا اس نے شاید اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہوگا صبح یعنی کہ وہ اتنا اتنا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ کے بولتا ہوگا میں اتنا ہینڈسم ہوں اب اس آدمی کی بات میں اس میں کیا جواب کیا کر رہا تھے یہ سب یہ تھوڑے دن کی ان کی اطافت یہ نہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا اور دم فز گیا یہ دم کے بال ہیں یہ اور آخر میں بات کرتے ہیں موڈی کے شائننگ انڈیا کی بھارت میں مسلمان ہونا بقاعدہ جرم بن گیا اور اب جرم بھی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا ہوتی ہے مگر موڈی سرکار میں سب الٹا ہو رہے ہیں اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا بھارت کی ایک ریاست میں جہاں مسلم طالب علم کو جب دہشتگرد کہہ کے پکارا گیا تو وہ چپ نہ رہ سکا اور پھر کیا ہوا اس پر ہمارا سیگمنٹ دیکھئے یہ چیز اور اسے کے ساتھ مجھے دیجئے جہازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھے کے کب نہ بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق کہنا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیاں ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انکی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر